موسیقی 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 تیلیویجن سے کیوں دور ہوئی؟ تیلیویجن سے دور میں کبھی بھی نہیں ہوئی جب میں کام نہیں بھی کر رہی ہوتی تب بھی خود کو محسوس کرتی ہوں میڈیا کے ساتھ لیکن اب یہ جو گلہ ہے بہت سے لوگوں کا یہ دور ہو جائے گا کیسے؟ کچھ کرنے جا رہی ہیں؟ ہاں میں کرنے جا رہی ہوں ہمیں چاہ رہی ہوں کہ سٹیج پر تو انہیں بہت کام کیا ہے کامپیرنگ کے حوالے سے پوری دنیا میں کام کیا ہے لیکن اب میں چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ ٹی وی سے ہی میرا آغاز ہوا تھا پی ٹی وی لاہور سے تو اب میں چاہوں گی کہ پھر مختلف چینلز اب تو بہت زیادہ ہے لڑ پھر پیچھے کی طرف گردش ہے یام تو؟ نہیں یہ پیچھے کی طرف نہیں سفر تو آگے کئی ہے لیکن یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعہ زیادہ لوگوں کے ساتھ منسلک رہتے ہو سٹیج شوز میں یہ ہوتا ہے کہ دس ہزار یا بیس ہزار بھی لوگ ہیں تو بس وہیں تک بات رہ جاتی ہے سٹیج اور ٹیلی ویجن میں بڑا فرق ہے دونوں میں کیسے میننش کرتی ہیں کیمرا یہاں کتے کمفٹیبل محول میں بیٹھے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت سارے لیکن موجود نہیں ہیں ہاں لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ سٹیج پر تو بلکل ایک لائیولی سا محول ہے تو اس میں بھی بہت انجوائی کرتے ہیں کیونکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ایکسپریشنز ریاکشنز آپ کو اسی وقت مل رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے موڈ کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سٹیج زیادہ مشکل ہے آپ سے کہتے ہیں؟ مجھے دونوں ہی ایک جیسے لگتے ہیں ارے یہ کیسے مطلب کیمرا کے سامنے کمفٹیبل ہونا اور سٹیج پر کمفٹیبل ہونا دونوں کے لئے محل ہے کرائیٹیریہ کچھ فرق نہیں ہے یا یہ کیسے؟ نہیں میرا نہیں خیال آپ کو کانشیس نہیں ہونا چاہیے نہ کیمڈے سے نہ لوگوں سے تو یہ کانشیس نہ ہونا یہ کہاں سے آتا ہے؟ کانفیڈنس اور یہ سب کچھ یہ کانفیڈنس کچھ تو آپ میں گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گرومنگ جو ہوتی ہے یا جیسے میں نے سکول میں ڈیبیٹس میں یہ سالے بہت ابتدا میں شروع کر دیا تھا ایون یہ کہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو میری ٹیچر مجھے گود میں اٹھا کر تو چیر پر کھڑا کر دیتی تھی کہ چلو اب بولو تم تو وہ سارا میرا خیال ہے کہ وہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی چلی آئی ہے بلنے کا شوق یا چاہے جانے کا شوق میرا خیال ہے یہ دونوں شوق ہی ہے ہر انسان میں ہوتی ہے ہم اس پر بات کریں گے فلحال ہم آپ کو کچھ خبریں سنوانے چاہ رہے ہیں خبریں؟ ہاں because it's time for news so over to new studio Welcome back اچھا کندیل بچپن کیسا تھا بھئی؟ بچپن بہت معصوم سا بہت پیارا سا بلکہ جی چاہتا ہے کہ بچپن پھر واپس آ جائے بس یہ جی سب کا چاہتا ہے نا بچپن میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ٹرانس میں لاتے ہیں ہاں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوتا زندگی کے مسائل سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی کوئی خدشہ کوئی دکھ کھلونوں کے ساتھ گھڑیوں کے ساتھ میں تو بہت کھیلتی تھی رالز کے ساتھ گھڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور ان کی شادیاں کرتی تھی یہ تو مجھے بات میں پتہ چلا کہ شادی تو بڑی مشکل چی چیز ہوتی ہے کوئی مشی کی ایسی چیز نہیں ہوتی جبکہ بچپن میں مجھے دھولن ہی بہت فیسینیٹ کرتی تھی کہیں شادی ہونے رشتے داروں میں میں فوراں جانا اور دھولن کو دیکھنا اور اس کے پاس گھنٹوں بیٹھے اس کو دیکھتی رہتی تھی کتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے کتنے اچھی جلری ہے کتنے پیاری لگ رہی ہے فینٹسی ہی ہوتی ہے نا شادی کی اچھا اور کیا فینٹسیز ہیں آپ کی زندگی میں فینٹسیز تو بہت سی میری زندگی میں رہی ہیں لیکن اب میں زندگی کو فینٹسی سے الگ ہو کر گزارنا چاہتی ہوں جو بلکل ریالیٹی پر بیس کر رہی ہوں ہاں کچھ خواب ہوتے جو ہر انسان دیکھتا ہے اور خواب ضرور دیکھنے چاہئے تو میرے بھی کچھ خواب ہیں کام کے حوالے سے ہیں اور کچھ زندگی کے حوالے سے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے آپ کے دنیا میں آنے کا جو ہے نا جسٹیفیکیشن پورا ہو سکے کہ آپ کیوں دنیا میں آئے ہیں مطلب اپنے لئے جینا ٹھیک ہے بہت مزا آتا ہے ہم اپنے لئے جی رہے ہیں لیکن کچھ دوسروں کے لئے بھی جینا چاہیے اب آئی گئے دنیا میں تو کام بڑا کرنا چاہیے آپ جاتی ہیں مختلف کلچرل ڈیلیگیٹس کے ساتھ مختلف ممالک میں اور وہاں جا کے پاکستان کی نمائندگی کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہو تو وہاں جو ہمارے پاکستانی رہ رہے ہیں ان میں جو وطن کی محبت ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے جو جذبات ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ وہ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں خاص طور پر جب میں نے یہ اشاعر وہاں پڑھے کہ مجھے یہ بات بل بل نے بتائی جہاں دل مطمئن ہو وہ چمن ہے یہاں پردیس میں ملتا ہے سب کچھ مگر اپنا وطن اپنا وطن ہے تو بہت سے جہاں شیر بڑے برمحل اور موقع پر بڑتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو شاعری مجھے ورسے میں ملی گھر میں ایک بڑا عدبی محول تھا جب آنکھ کھولی تو بلکہ کھلانوں سے بھی زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہانیوں کی جو کتابیں تھی بڑی کلر فل سی وہ میرے ابو میرے لیے لائے کرتے تھے اور جب بھی انہوں نے کہیں جانا تو پھر یہ ہی فرمایش ہوتی تھی کہ سٹوری بکس آنی چاہیئے اور رات کو ان سے کہانی سن کر میں سوتی تھی ورنہ میں نہیں سوتی تھی تو وہ پھر جو محول تھا عدبی خود میرے جو فادر ہیں وہ شاعر ہیں تو وہ پھر وہ میرے بلڈ میں تھا گئی سب کچھ تو اس لیے شاعری جو ہے وہ کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خود سے ہی ہو جاتی ہے اچھا آپ خود بھی کہتی ہیں یا نہیں؟ ہاں میں خود شعر کہتی ہوں لیکن میں نے شاعرہ کے طور پر اپنی شراخت بنانے کی کبھی خواہش نہیں کی تھی لیکن چونکہ میں مشاعرہ کنڈرک کرتی ہوں تو سب دوستوں نے ملنے والوں نے کہا کہ نہیں جب تم لکھتی ہو تو تمہاری کتاب آنی چاہیے تو بہت جلد میری کتاب آ رہی ہے ماورہ سے آ رہی ہے اس کا نام ہے زمانے کو فسانا چاہیے تھا اچھا زمانے کو فسانا چاہیے تھا تو غزل کی کتاب ہے اس میں آئے گی آپ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ ضرور کس پہ یقین رکھتی ہیں شاعری میں آورد پہ کہ آمد پہ میرا خیال ہے آمد سب سے بڑی چیز ہے تو آمد ہوتی ہے آمد ہوتی ہے ہر وقت نہیں ہوتی ایک خاص آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ سفر میں ہیں چل رہے ہیں بہت سے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو آمد ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ آمد نہیں ہوتی بعض ایک شہر کے آمد ہوئی ہے تو آپ کو باقی شہر خود شوری کوشش سے بھی بنانے پڑتے ہیں غزل مکمل کرنے کے لئے صحیح کہ دل شاعری اور اس سب کے لئے تو دل کا بڑا ماملہ ہے یہ تو بڑا کہتے ہیں کہ عشق کرنا ضروری ہے شاعری کرنے کے لئے نہیں ایسا بھی نہیں ہے عشق وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے اور یہ ہے کہ شاعری بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے انسان کا بہت حساس ہونا ضروری ہے ہر انسان حساس ہوتا ہے لیکن شیئر کہنے کی صلاحیت جو ہے قدرت نے ہر آدمی کو نہیں دی ہوئی اس لئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا اظہار اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ عشق میں ناکام ہو گئے یا آپ ہیں تو آپ شاعری کر سکتے ہیں یہ ضرور بات ہے کہ آپ کی observation بہت زیادہ ہونی چاہیے شاعری کے لئے depth ہونی چاہیے آپ کی سوچ میں خیال کی طاقت ہوگی تو آپ ایک اچھا شعر تخلیق کر سکتے ہیں ورنہ ردیف کافی اور اس کو بنا کر تو جو شعر کہنا ہے وہ تو سیکھا بھی جا سکتا ہے آپ نے کبھی اس پر درستگی تصحیح اس طرح کے معاملات پر توجہ دی کہ کچھ لکھا ہے کسی سے صحیح کروالے مجھے خود سمجھ نہیں آتی حالانکہ کہاں یہ ہی جاتا ہے کہ ہر کام کے لئے باقاعدہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے لیکن میں نے کہیں سے نہیں سیکھا اچھا ہم اتنی باتیں کرنا ہے شاعری کی کچھ سنائی دیں ہاں میں اپنی اسی کتاب میں سے آپ کو اے غزل کے کچھ شیر سنا دیتی ہوں محبت کا نتیجہ چاہتی ہوں میرے دل دیکھ میں کیا چاہتی ہوں میرے بارے میں تم مجھ سے نہ پوچھو ابھی خود کو سمجھ نہ چاہتی ہوں کہیں وہ اب خدا ہی بننا بیٹھے میں ایک پتھر کو اتنا چاہتی ہوں واہ میرا دل بھر گیا ہے اس فضا سے کوئی منظر میرالہ چاہتی ہوں گلے اخلاص مرچھانے لگیں ہیں کوئی بے لوس جھوکا چاہتی ہوں دمے آخر مجھے کس نے پکارا دمے آخر مجھے کس نے پکارا میں پھر اے موت جینا چاہتی ہوں واہ مجھے کندیل منوانا ہے خود کو خواہوں سے علجنا چاہتی ہوں واہ اچھا میں شیر طرح خوبصورت ہے میں تو آپ کی اداوں میں اچھا اچھا آپ نے مجھے کانچس کر دیا اچھا میں بتا کہ شیر میں بھی ایک ایکسپریشن ہوتا ہے تو وہ کیفیت میں آپ چلے جاتے ہوں زرہ زیادہ چلے گی اچھا کندیل یہ ایکسپریشن کی دنیا ڈراما فلم بھی کیا آپ نے ہاں میں نے پانچ فلم کی ہیں اگرچہ فلم کرنے کی میری خواہش کبھی نہیں رہی اس لیے کہ خواہش اگر تھی بھی تو میں چاہتی تھی کہ ایسی فلم جو آرٹ بیسٹ فلموں یا جس میں کوئی فیمیل اورینٹیڈ کریکٹر لکھا جائے تو وہ ہمارے ہاں نہیں بنتی فلمیں تو اس لیے فلموں میں کام کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے پانچ فلموں میں کام کر لیا نہیں تھی خواہش پھر بھی پانچ میں اگر خواہش ہوتی تو میرا حال ہے آپ نے ریکارڈ تو توڑ دینے تھی تو کیا کیسے کافٹیبل فلم کیا سکرین بڑی سکرین تو خواب ہوتا ہے ہر آٹسٹ کا دیکھیں سکرین بڑی ہو یا چھوٹی آپ ایک آٹسٹ کو وہاں کام کرنا ہوتا ہے اس چیز سے بے نیاز ہو کر کہ یہ بڑی سکرین ہے یا چھوٹی سکرین ہے لیکن مجھے ٹی وی پر کام کرنا سب سے اچھا لگتا ہے اگر مجھے یہ چوائس دی جائے میں نے حالانکہ سٹیج ٹی وی فلم ریڈیو ان تمام شعبوں میں کام کیا ہے لیکن ذات ہی تو آپ پر مجھے ٹیلی ویژن پسند ہے اس کی کی بجائے اس کی پسند ہے کہ ٹیلی ویژن اب ہر گھر کا ایک فرد بن کر رہ گیا ہے فلم دیکھنے والے جو ہیں ان کی تعداد بھی ایک مقصوص ہے اب ریڈیو کا زمانہ بھی اتنا زیادہ نہیں رہا اور جب میں سٹیج پر کامپیرنگ کرتی ہوں تو وہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار اس سے زیادہ لوگ تو نہیں ہوتا ہے اچھا کامپیر کیا ہوتا ہے اچھا کامپیر وہ ہوتا ہے جو وہ بات کے ہیں جو لوگوں کی دل تک فوراں پہنچ جائے اس میں بہت سی بات ہوگا خیال رکھنا پڑتا ہے مطلب اس کے لئے ایک سٹیج کامپیر کے لئے تو بہت کچھ ہونا پڑتا ہے اس میں آپ کی پاسنیلیٹی بھی ہو آپ کی وائس کوالیٹی بھی ہو آپ کا نولیج بھی ہو آپ کو سب کچھ آتا ہو آپ کو مزا بھی آتا ہو آپ کو پویٹری بھی آتی ہو مطلب سٹیج کی جو کامپیر بھی ہو آپ کو گانا آتا ہے میں نے باقاعدہ طور پر تھوڑا سا گانا سٹیج کامپیرنگ کے لئے سیکھا میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں گانا گاؤں گی لیکن میں نے باقاعدہ اس لئے کہ میں سٹیج کامپیرنگ کری ہوتی تھی تو آرڈینس پر لوگ کہتے کہ آپ گانا سنائیں تو میں نے کہتے کہ نہیں وہ سنگر آرہی ہیں اور بھی سنگر ہیں تو پھر میں ان سے کہتے تھی کہ اچھا میں سیکھوں گی پھر آپ کو سناؤں گی اچھا پھر آپ نے سیکھا پھر میں نے سیکھا اس ساتھ تک سیکھا کہ میں انہیں سناؤں سکوں تھوڑا بہت مطلب ایسا ہوتا ہے باز وقت فیل کرنا ہوتا ہے کہ ایک سنگر ہے ان ٹائم نہیں آیا یا بیچ میں کوئی گیپ آگیا ہے پھر سٹیج کی پروبلمز تو پھر اس کے لئے میں کبھی اس وقت مجھے آپ ریکین کریں کہ میرے لئے بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے میں نے ابھی ٹیبلٹس رات کو بھی لیں اور بڑا زبردست قسم کا تو اگر اس میں اگر آپ کو سٹیج پروفارمنس پہ سمجھ لیں آپ کی آپ سٹیج پر ہیں اور میں انہی آڈینس میں سے مجھے کہہ رہی ہے نہیں 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 لیکن مجھے پتا ہے نہ کہ میں ٹی وی پر ہوں اگر میں سٹیج پہ ہوتی تو پھر تو مجھے پتا تھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے اچھا سلے ہم جب تک کندیل کو کنونس کرتے ہیں ایک چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں اس میں ہی پھر باب سے سارے ویلکم بیک بھئی خندیل توانی ماننے آجا چلیں تو غلا بھی ٹھیک ہوگا پوری کوالی پورے یہاں پر محفل جوہ کریں گے یہ گانے کی کیس طرح کی سونگ نو چلگتے ہیں سونگ مجھے غزل سیاہت پسند ہے لیکن ملوڈیس سانس بھی اچھے لگتے ہیں یہ جو آپ کا پسند اور یہ جو ایک ٹرائیٹیریا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے شخصیت بلکل آپ کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے مزاج کے مالک ہیں آپ کس طرح کے مزاج کے مالک ہیں میں تو خود کو سوفٹ ہی سمجھتی ہوں اور بہت سنسٹیف ہاں ویڈی مچ رومنٹک لیکن اس میں تھوڑا اب میں سمجھتی ہوں دماغ کا بھی کچھ عمل دخل ہونا چاہیے دل کے معاملات میں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا در لگتا ہے کندین ہاں اپنے آپ سے بہت در لگتا ہے لوگوں سے بھی لگتا ہے اپنے آپ سے بھی لگتا ہے اپنے آپ سے کیسے اس لیے کہ بعض اوقات انسان اپنے بارے میں بھی اتنا بائختیار نہیں ہوتا مزید سمجھائیں میرا خیال ہے نہ ہی سمجھے تو اچھا اپنے بارے میں بھی باختیار نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا بعض اوقات وہی دل کے معاملات آپ کہتی ہیں نا کہ بعض اوقات دل نے ایک بات کہہ دی آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں تھی لیکن وہاں بےختیار ہو جاتے ہو اور آپ دل کی بادمان لیتے ہو بعض اوقات وہ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے اور کسی ایسے کمزور لمحے سے پناہ ہونے چاہیے بلیوین کمزور لمحہ کیوں نہیں انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت کمزور ہے لیکن نا اب موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی کتنا بھی مضبوط ہو اس کو ایک لمحے میں ختم کر کے رکھ دیتی ہے اور اگر ہمارا موت پر رقین ہے آپ کے لئے کیا ہے موت موت میرے خیال میں موت ہی ہے آپ کا ایک انجام ایک منتقی انجام ہے اس میں سے ہر ایک گزرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کی خبر تو مجھے نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد پی روحوں کو آزاد ہونا چاہیے وہ اپنی مرضی سے گھومیں پھریں آسمانوں میں زمینوں میں لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ کمزور ہے بنیادی طور پر اس لئے بہت سے کمزور لمحے اس پر آ سکتے ہیں وہ کتنا ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کندیل یا ایسا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ گفتگو کرتے کرتے ہوئے اچانک کئی دریفٹ کئی آپ وہ چلی جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں پھر آپ چلی جاتی ہیں پھر آپ واپس آتی ہیں ایسا آپ کی observation بڑی تیز ہے واقعی ایسا ہوتا ہے بازو کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت سے لوگوں میں بہت سے عجوم میں ہوتی ہوں اور میں وہاں نہیں ہوتی اور سوچ کے اس سفر میں میں ایک لمحے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں پھر میں ایک دام اپنے آپ کو واپس لے آتی ہوں اچھا تو یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے پتہ نہیں ہر دن سام کے ساتھ جب آپ وہاں نہیں ہوتی ہیں جہاں آپ ہوتی ہیں تو پھر آپ کہاں ہوتی ہیں میں کسی اور دنیا میں ہوتی ہوں جہاں میں پہنچ چکی ہوتی ہوں لیکن میں وہاں سے بہت جلد واپس آ جاتی ہوں وہ دنیا کیسی ہے کنڈل وہ دنیا آپ کی سوچوں کے مطابق ہوتی ہے آپ کی وہ دنیا کیسی ہے بہت اچھی ہے ظاہر ہے وہ دنیا جو آپ کی سوچوں کے مطابق ہو وہ بڑی آئیڈیال دنیا ہوتی ہے اور آپ وہاں رہنا چاہتے ہو اچھی چیز کو آئیڈیال بنا لینا میں سمجھتی ہوں کوئی بوری بات نہیں ہے اگر آپ اس کو فالو کریں کسی اچھی پرسنیلیٹی کو کسی اچھی کام کو ایڈیلائز کرتے ہو تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اسلام علیکم مالکم السلام جی جی کیسی ہے آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں مجھے آپ بہت اچھی لگتی اور میں نے کنیل صاحب کنیل آپی سے بات کرنی ہے کیجئے حلو اسلام جی والیکم سلام کنیل آپی کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں کنیل آپی میں نے ہسی بہت سے دعوی میں دیکھتی ہے اس پر میں کسی نہیں آرہا کہ میں آپ کونسے دعوی میں تحرم کروں اور کونسے کی نار کروں سب کی گردے ہیں اس کا سیدھا سودھا آسان حل ہے اور آج کل آپ کیا سا رہی ہیں میں آج کل کیا کر رہی ہوں کونسا نیو ڈراما آ رہا ہے آپ کا جی لپی میری ایک ٹیلی فلم ہے جلدہ آپ دیکھیں گی میلا چاند اس کا ٹائٹل رول میں نے کیا ہے ایٹی بھی سے آئے گی ہے اور کسی پائی بھی چینل سے آ رہی ہے وہ کسی بھی چینل سے آ سکتی ہے اچانک آپ ساری چینل دیکھئے گا کسی دن اچانک آئے گی اور اس کے علاوہ میری یہ کتاب آ رہی ہے آپ ضرور پڑھئے گا پویٹری کی یہ کتاب آ رہی ہے اسی مہینے میں اور اس کے بعد آپ مجھے آگے سوچیں گے اور کہاں جلد میں نے کر بھی آپ کو کر دی تھی آپ کا بھاور پڑھ سے بات کر رہی ہوں آسفہ تینکیو سو مچ کیا آپ ہمیں ڈیلی سنے پڑھا کی آسفہ کس ڈرامے میں آ رہی ہیں یار میں اسی ڈرامے میں آ رہی ہوں فیلحال اس کے علاوہ نہیں ٹائم ملتا آسفہ اکبال بھائی کو نہیں بنایا ایسے گیس ضرور انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اس میں کیسا لگتا ہے آپ کو جب لوگ ملتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میرا خیال ایکٹرونک ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے کہ جب اسے اس کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو یہی چیز ایک آرٹسٹ کو زندہ رکھتی ہے اس کے بدلے میں وہ دنیا کی ساری دولت بھی قربان کر سکتا ہے پریشان نہیں ہوتی باز اکات ہوتیوں مطلب اتنی چاہت سے لوگوں کے ہر وقت آپ کے اردگید رہنے سے آپ کو دیکھنے سے مجھے ایک ہوتا ہے نو پرسنل لائیف وغیرہ وغیرہ نہیں میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں باوجود اس کے کہ میں شو بیز میں ہوں لیکن میری اپنی ایک زندگی ہے جس میں میں بہت ترہائی پسند ہوں انسانیت کے حوالے سے ہیں مجھے آپ کی بارے بتا ہے سب سے خوبصورت کیا بات لگی میں بہت پریکٹیکل ہوں اب ہاں ہاں میں پہلے بہت فینٹیسیز میں رہتی تھی اور ایک بالکل ہوتا ہے انسان حالات کے ساتھ میشور ہوتا ہے اور جن جو انسان آگے ہی کی منزلیں تیہ کرتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی میں اس کے نظریات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ آگے ہی عذاب نہیں ہے یہ آگے ہی بہت بڑا دکھ ہے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ کچھ مجھے کچھ بھی بتا نہ ہوتا اب ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں میں اس سے بہت آگے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو پھر میں دکھی ہو جاتی ہوں تو آگے ہی کا کرب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے میں میری شخصیت پر جو اداسی ہے وہ ہاوی ہے صرف اس وجہ سے لیکن یہ ہے کہ میں بہت اپٹیمسٹ ہوں خوش رہنا مجھے آتا ہے اور میں اگر پریشان بھی ہوتی ہوں تو فوراں ہی زندگی کے کسی روشن پہلو سے کو یاد کر کے یا اس سے خوشی نکال لیتی ہوں یہ اصول ہے خوش رہنے کا یہ طریقہ ہے آپ کے خوش رہنے کا خوشی آپ کو اپنے اندر سے ڈھونڈنی پڑے گی خوشی خود بخود نہیں آئے گی خوشی آپ کو تلاش کرنی پڑے گی خوشی ہمارے اردگرد ہوتی ہیں لیکن ہم خود نہیں کوشش کرتے خوش ہونے کی ہم کہتے ہیں خوشی نہیں مل سکتی باقی آئیڈیلز کے حوالے سے یہ وہ لوگ جنہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں یا میں عبدود ستار ایدی کو آئیڈیلائز کرتی ہوں کہ کاش میں ان جیسا کوئی کام کر سکوں مادر ٹریزا کو یا اس طرح کے میری آئیڈیلز ہیں تو جو پویٹری آپ لکھتی ہیں وہ کس اس میں لکھتی ہیں وہ بھی ایسی ہے اس میں بھی ایک مقصدیت ہے میں نے بہت پرسنل مادر ٹری کو اپنی پویٹری میں نے وہ نظ میں غزلیں شاملی کی جو میری بہت پرسنل ہے میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پرسنل فیلنگز ہیں وہ میری ذات ہی ہے میں کیوں اس کو لے کر آؤں اس میں جو میری پویٹری ہے وہ انسانی حوالے سے ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ شاعری براہ شاعری نہیں ہونی چاہیے شاعری براہ زندگی شاعری براہ عدب اس طرح سے ہونا چاہیے اس میں کوئی میسیج ہونا چاہیے اسے پڑھ کر صرف لوگ محضوظ نہ ہو بلکہ اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو مطلب رومانٹیسزم ہے میری شاعری میں لیکن وہ ساتھ ہی رومانٹیسزم نہیں ہے صحیح اب پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر لوگ بتائیں گے رومانٹیسزم سے بات آگے بڑھے تو تھوڑا سا تو اس میں صوفیانہ اس میں داخل ہو جاتی ہے اس طرف بھی دلچسپی ہے لگاؤں ہے ہاں روحانیات پر ہے میرا میں بہت زیادہ believe کرتی ہوں اور میں رہتی بھی ہوں اسے خاص قسم کی اس میں وہ کیا ہے state of mind ابھی اسے discuss کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم نہیں ہے میرا حال ہے کوئی caller ہمارے ساتھ آپ کے لئے میں رہتی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اردگرد کی ماحول سے بے نیاز ہو کر اپنی ایک خاص سوچ میں اس دنیا سے کہیں دور چلے جاتے ہو اور وہاں live کرتے ہو اور وہ دنیا جو ہے وہ مادی دنیا سے بالکل مختلف ہے ایک روحانی دنیا ہے جہاں desires بھی spiritual ہیں دوسری نہیں ہے تو وہ میں کہتی ہوں اس میں desire کیا ہے